22nd March 2017 اس دن سے کرپشن لیگل ہو چکا ہے انڈیا میں یہ والا کرپشن نہیں جو چھوٹا موٹا پولیس آفیسر کے ساتھ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ آفیسز میں ہوتا ہے جو بڑے سکیل پہ کرپشن ہوتا ہے جو بڑی بڑی کمپنیز پولیٹیکل پارٹیز کو پیسے کھلاتی ہیں اور اپنا کام کرواتی ہیں اس کے بدلے اس کو لابنگ بھی کہتے ہیں یہ تب سے لیگل ہو گیا ہے جب سے 22 March 2017 کو فائنانس بل پاس ہوا لوگ سبھا میں اور سارا کا سارا مینسٹری میڈیا اس پہ بلکل چپ بلکل چپ بیٹھا ہے وہ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ یوگی جی کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کتنے گھنٹے سوتے ہیں شیف سینہ کے ایم پی کے ساتھ کیا ہوا یہ ساری خبریں ایک سموک سکرین تھی صرف آپ کا دھیان بھٹکانے کے لیے دی گئی تھی اصلی چیز یہ پیچھے سے کر کے نکل گئے اور کسی کو پتا تک نہیں لگا ابھی تک کیا ہوتا تھا کچھ حد تک تو کمپنیز ویسے بھی انفلوینس کری پاتی تھی پولٹیکل پارٹیز کو لیکن بائی لاؤ اس کی ایک لیمٹ تھی یہ لیمٹ تھی کہ کمپنیز صرف اپنا 7.5% of net profit جتنا وہ تین سالوں میں profit بنائے گی خالی اتنا ہی maximum amount of پیسہ وہ ڈونیٹ کر سکتی ہے پولٹیکل پارٹی کو لیکن یہ امینمنٹ کے بعد 2017 کی امینمنٹ کے بعد یہ لیمٹ ریموو کر دی گئی یعنی اب کوئی اپر لیمٹ نہیں ہے اس کا دوسرا clause یہ کہتا ہے کمپنی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس پولٹیکل پارٹی کو ڈونیٹ کر لی ہے اپنا پیسہ بلکل ہی non-transparent اور anonymous donations ہوں گی ہے کوئی بھی چاہے اپنی فرضی کمپنی کھڑی کر لے اس کا سارا پیسہ پولٹیکل پارٹی کو ڈونیٹ کر دے اور اسے اپنی balance sheet میں دکھانے کی بھی ضرورت نہیں کہ کہاں پیسہ گیا ہے کس پارٹی کو پیسہ گیا ہے اور پچھلے سال کی amendment تو آپ کو یاد ہی ہوگی کہ کیسے انہوں نے foreign funding political parties کے لیے legalize کرا دی تھی اور NGOs کے لیے پوری طرح سے band کرا دی تھی تو اب ان تینوں چیزوں کو combine کر کے سوچو یہ کتنی معنی رکھتی ہے چیز کوئی بھی foreign میں بیٹھی company anonymously بینا آپ کو پتہ لگے ہماری government کو چلا سکتی ہے اور ہمیں کوئی idea تک نہیں ہوگا اس چیز کا چاہے آپ کسی بھی پارٹی کے supporter ہو لیکن یہ ضرور جاننے نہ کی جو laws ہیں یہ ہر ایک political party کی لیے valid ہیں تو کوئی بھی ان کو غلط طریقے سے استعمال کر سکتا ہے بہت ہی آسانی سے اب دو اور amendments ہیں جو اس law میں آئی ہیں ایک تو ہے کہ جو 20,000 کی limit ہوتی تھی cash donation کی political parties کو اب 2000 کر دی گئی ہے لیکن اس سے زیادہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے زیادہ transactions لگی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے اور ایک اور چیز یہ لے آئے ہیں electoral bonds کا چکر کہ اب electoral bonds سے donation ہوگی یہ bonds ایک نئی currency کی طرح ہے کہ کوئی بھی انہیں خرید سکتا ہے اور ان کے through donate کر سکتا ہے political parties کو لیکن یہ بھی بڑی ایک بیکار step ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا ہوگا نہ ہی party کو نہ ہی public کو پتا لگے گا کہ کس آدمی نے bonds خریدی ہے کس organization نے bonds خرید کے donate کیا تو جس نے donate کیا اس کی identity کسی کو نہیں پتا لگے گی پھر سے ابھی ایک IT act میں amendment لائے ہیں کہ اب IT officers آپ کے گھر آکے raid مار سکتے ہیں search کر سکتے ہیں اس کو seize کر سکتے ہیں آپ کی property کو بینہ explanation دیے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور آپ کی property کو یہ seize کرے رکھ سکتے ہیں 6 مہینے تک پورے اور اس چیز کے لئے آپ کو court بھی جانے نہیں دیا جائے گا آپ کو کوئی justify کرنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا کہ آپ innocent ہو یا guilty ہو تو بڑی obvious سی چیز ہے اسے کیسے misuse کیا جا سکتا ہے سرکار کو اپنی personal دشمن ہی نکالنی ہوگی کسی آدمی پر تو وہ اس آدمی کے گھر ایک تو income tax officers بھیجے گی سب سے پہلے raid مروائے گی اس کی property کو seize کر لے گی اور وہ بیچارہ آدمی helpless ہو جائے گا کچھ نہیں کر پائے گا court تک نہیں جا پائے گا اس چیز کے لئے اور میں ایک بار پھر سے بتا دوں کہ آپ کسی بھی political party کو support کر رہے ہو جو آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو کل کو کوئی اور party power میں آتی ہے کیونکہ سرکار تو بدلتی رہیں گی لیکن یہ law نہیں بدلے گا اتنی آسانی سے law بدلنے کے لئے پھر سے اتنی بہومت والی سرکار کی ضرورت پڑے گی اور law نہیں بدلے گا تو کل کو کوئی اور party سرکار میں آئے گی آپ نے ان کے خلاف کچھ بولا انہوں نے آپ کے اوپر personal دشمنی نکال لی ہے تو یہی law کا استعمال کر کے آپ کے گھر raid مروا سکتے ہیں financial will میں ایک اور change آئے تھا کہ اب آدھار card کو mandatory یعنی compulsory بنا دیا گیا income tax returns فائل کرنے کے لئے اور اپنا pan card لینے کے لئے یعنی اگر آپ آدھار card نہیں لوگے تو آپ ایک tax defalter بن جاؤ گے automatically یہ چیز اس کے باوجود کہ صرف ایک سال پہلے supreme court نے بولا تھا کہ آدھار card mandatory نہیں ہونا چاہیے سرکار نے supreme court کے order کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا finance bill کیا ہوتا ہے اس میں finance اور tax related laws میں changes بتائے جاتے ہیں یہ سال میں budget کے ساتھ announce کیا جاتا ہے اور یہ ایک money bill ہوتا ہے جس کو پاس کرنے کے لئے صرف لوگ سبا کی requirement کی ضرورت ہوتی ہے usually کوئی bill ہوتا ہے تو اس میں لوگ سبا پلس راجے سبا دونوں جگہیں پاس ہونا چاہیے وہ law بننے کے لئے لیکن money bill صرف لوگ سبا سے بھی پاس ہو گیا تو وہ law بن جائے گا اور یہی ہوا ابھی actually constitution کے according دیکھا جائے تو money bill کے اندر کیا کیا آ سکتا ہے وہ article 110 decide کرتا ہے constitution کا یہ دیکھئے تو آدھار کارڈ جیسی چیزیں تو money bill میں آئی نہیں سکتی یہ تو کوئی relation ہی نہیں ہے ان چیزوں کا تو پھر بھی کیسے پاس ہو گیا یہ پاس ہو گیا ایک rule 388 کے according جو کہتا ہے کہ speaker چاہے تو کوئی بھی اور rule اپنی مرضی سے suspend کر سکتا ہے اس چیز کو اور اچھے سے سمجھنے کے لئے کہ یہ کیسے bill پاس ہوا undemocratically میں نے description میں ایک article کا link دیا آپ اسے پڑھیں گے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا میں کچھ politicians کا دھنیواد کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس bill کو پارلیمنٹ میں اپوز کیا اس کے خلاف آواز اٹھائی جیسے کی N.K. پریم چندرن جنہوں نے ڈیبیٹ کی شروعات کری اس bill کے خلاف بولنے کے لئے اور جیسے ست پتھی یہ بڑا ہی unfortunate ہے کہ ہماری mainstream media اس حد تک بک چکی ہے کہ اس finance bill کے بارے میں انہوں نے بات کرنی ضروری نہیں سمجھی صرف کچھ گنے چنے online portals ہی بچے ہیں جو جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جن پر trust کیا جا سکتا ہے جیسے کی The Logical Indian News Laundry Quint The Wire.in نہیں تو mainstream media تو پوری طرح سے دکھ چکی ہے اور مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو کے دوارہ اس bill کے بارے میں کافی جانکاری ملی ہوگی اور پتہ لگا ہوگا کہ یہ سرکار پردے کے پیچھے کیا کیا ترتی رہتی ہے اگر آپ ایسے اور ویڈیو دیکھنا جاتے ہیں تو یہاں پہ سبسکرائب کیجئے بٹن دبا کے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے یہ ویڈیو کیسا لگا اور آپ کی کیا سجیشنز ہیں ملیں گے اگلے ویڈیو میں دھانیواد